ویل ہیلو دوستوں تو یہ پرمنٹ مانگا سیریز کی وولیوم 1 کے چپٹر 2 کا تھرڈ پارٹ ہے اور اس میں میں آگے کی مانگا سیریز ایکسپلین کرنے والا ہوں اگر آپ نے اس کے پہلے کے پارٹس نہیں دیکھے تو پہلے آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے پہلے کے پارٹس کو دیکھ لیجئے کیونکہ یہ پوری سیریز ایک کنٹینیویشن میں ہے اور اگر آپ نے پہلے کے پارٹس مس کر دیئے تو آپ کو یہ پوری سیریز سمجھنے میں پریسانی ہوگی اور ساتھ یہ سیریز کے آگے کے پارٹس کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے پہل آئیکن آن کر لیجئے تاکہ سب ہی آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے سو لیٹس بگین پسلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہراتے نے پرمنٹ کو پکڑ لیا تھا اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پرمنٹ کا مکھوٹا نکال نہیں والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی پرمنٹ نیچے کے فلور میں طاقت لگاتا ہے اور سیکنڈ فلور کو توڑ کر نیچے سے نکل جاتا ہے وہ اس بھوش سے بتانے والے بوڑے آدمی کو بچا لیتا ہے اور باقی سب لوگ نیچے گر جاتے ہیں وہیں سکول میں میٹسو کے کاپی روبوٹ کی نیند لگ جاتی ہے اور گلتی سے اس کی پینسل سے اس کی ناک ٹچ ہو جاتی ہے جس سے کہ وہ واپس سے ایک کاپی روبوٹ میں بدل جاتا ہے اسے میٹسو کے سر دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چیز کو یہاں کس نے رکھا اور میٹسو کہاں گیا وہی ہمیں پرمنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے تو وہ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ام سوری پلیز ہمیں معاف کر دو پرمنٹ کہتا ہے کہ تو تم مجھ سے وعدہ کرو تو تم اس بھوے سے بتانے والے بوڑھے آدمی کو پریشان نہیں کرو گے تو وہ لوگ کہتا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تو پرمنٹ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنا پرامس توڑا تو تمہارے سر اڑا دیے جائیں گے پھر پرمنٹ اس بوڑھے آدمی سے کہتا ہے کہ اب آپ اپنا بزنس واپس یہاں پر کنٹینیو کر سکتے ہیں پہلے جیسے تو وہ بوڑھے آدمی کہتا ہے کیا سچ میں تو تم مجھے اس کے بعد لے اپنا فورچین بتانے دو کیوں نہ آپ میرے دوست کا بھوے سے دیکھ کر بتا دیں اور اس کے بعد پرمنٹ وہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر واپس مچسو بن کر اس فورچین والے آدمی کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پرمنٹ کا فرینڈ ہوں آپ میرا فورچین بتا سکتے ہو تو وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر ہم کچھ گڑھ بڑھ ہے پھر وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ تمہارا پانی کے وجہ سے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوگا تو میچسو کہتا ہے کہ آپ کا مطلب کیا ہے تو وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ بھی پانی کے ساتھ ایکزامپل کے طور پر تم ایک ندی میں ڈوب سکتے ہو تو میچسو جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بچایا اور مجھے یہ توحفہ ملا اس کے بعد میچسو پرمنٹ بن کر واپس جانے لگتا ہے وہ راستے میں جاتے ہوئے کہتا ہے کہ امید ہے کہ کوپی روپورٹ نے سب سمال لیا ہوگا لیکن جب میچسو واپس اپنی کلاس میں آتا ہے تو اس کے سروں سے چلاتے اور کہتے ہیں کہ تم کہاں پڑ تھے تو میچسو کہتا ہے کہ باتروم میں سوری سر پھر جب میچسو واپس جا کر اپنے ڈیسک پر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیم ایٹ اب تو مجھے سچ میں باتروم یوز کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں ان سے پوچھ نہیں سکتا اور میں اسے روک بھی نہیں سکتا تب ہی میچسو پینٹ میں ہی کر دیتا ہے اور اچکنے لگتا ہے تو اس کے سر کہتا ہے کہ وہاں کون اچک رہا ہے میچسو کہتا ہے کہ تو پانی سے ایکسیڈنٹ کا مطلب یہ تھا اور اسی کے ساتھ پرمین مانگا کے والیوم ون کا چپٹر ٹو یہی پر اینڈ ہوتا ہے اس کے آگے کا چپٹر یعنی کے چپٹر ٹری میں اگلے ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے اور آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی